اسلام علیکم میں ہوں محمد ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ابراہیم کریشنز آج میں آپ سے علمہ اقبال کے کلام بال جبریل میں سے ایک دعا آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس دعا کا کچھ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ مسجد کتبہ یعنی اسپین میں داخل ہوتے ہی علمہ اقبال نے اپنی آواز کی پوری قوت کے ساتھ آزان دی اللہ اکبر سات سو سال کے طویل عرصے میں یہ پہلی آزان تھی جو مسجد کے درو دیوار سے بلند ہوئی آزان سے فارغ ہونے کے بعد اقبال نے مسلح بچھایا اور دو رکعت نماز ادا کی نماز میں آپ پر اس قدر رکت تاری ہو گئی کریہ آزاری برداشت نہ کر سکے اور سجدے کی حالت میں بے ہوش ہو گئے جب آپ ہوش میں آئے تو آنکھوں سے آنسو رکھ ساروں پر بیہ رہے تھے اور سکون قلب حاصل ہو چکا تھا جب آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو یکا یک اشار کا نزول ہونے لگا پوری دعا اشار کی صورت میں مانگی ہے یہی میری نماز ہے یہی میرا وضو میری دماؤں میں ہے میرے جگر کا لہو صحبت اہلِ صفا نور و حضور و سرور سرِ خوش و پرسوز ہے لالائے لبے آب جو راہِ محبت میں ہے کون کسی کا رفیق ساتھ میرے رہ گئی ایک میری آرزو میرا نشے من نہیں درگاہِ میر و وزیر میرا نشے من بھی تو شاہِ نشے من بھی تو تجھ سے گریباں میرا مطلعِ صبحِ نشور تجھ سے میرے سینے میں آتشِ اللہ ہو تجھ سے میری زندگی سوزو تبے درد و داغ تُو ہی میری آرزو تُو ہی میری جستجو پاس اگر تُو نہیں شہر ہے ویران تمام تُو ہے تو آباد ہے اُجڑے ہوئے کاہوکو پھر وہ شرابِ کون مجھ کو عطا کے میں ڈونڈ رہا ہوں اسے توڑ کے جامو سبو چشمِ کرم ساکیا تیر سے ہیں منتظر جلوتیوں کے سبو خلوتیوں کے قدو تیری خدائی سے ہے میرے جنوں کو گلا اپنے لیے لا مکاں میرے لیے چار سو فلسفہ و شیر کی اور حقیقت ہے کیا حرفِ تمنا جسے کہہ نہ سکیں رو برو سینہ روشن ہو تو ہے سوزے سخن این حیات ہونا روشن تو سخن مرگ دوام ایسا کی اس شیر میں حضرتِ علامہ اقبال نے ایک انتہائی اہم راز سے پردہ ہٹایا ہے فرماتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ انسان کا سینہ اسلامی تعلیمات سے روشن ہونا چاہیے اگر انسان کا سینہ اسلامی تعلیمات کی روشنی حاصل کرتا رہے اس کے ذریعے ایک شاعر یا ایک عدیب بھی تبلیغ و اشات دین کا فریضہ سرنجام دے سکتا ہے لیکن دل نورِ ایمان اور اسلامی تعلیمات سے منور نہ ہو تو شیروشائری محض ایک بیکار شغل ہے جس سے گمراہی تو پھیل سکتی ہے مایوسی تو پھیلائی جا سکتی ہے لیکن اس سے ہدایت یا پھر ہدایت کا نور نہیں پھیل سکتا ایسی صورت میں شیروشائری محض ایک مشغلہ رہ جاتا ہے جس کا حاصل معاشرے کو کچھ بھی نہیں ہوتا حضرتِ علامہ کے اس شعر کی تشریح ہم مختلف معنوں میں کر سکتے ہیں اس شعر کے مختلف مطلب نکال سکتے ہیں مختلف زاویوں سے اس شعر کی تشریح کر سکتے ہیں اور مختلف حوالوں سے اس شعر کی وضاحت کر سکتے ہیں جو قوم مقصد رکھتی ہے وہ آگے بڑھتی ہے اور جس قوم کا کوئی مقصد نہیں ہوتا وہ پیچھے رہ جاتی ہے اور آخر کار اس کا نام و نشان مٹ جاتا ہے اور پھر تاریخ کے صفات میں اگر اس کا ذکر بھی ملتا ہے تو اس کا مقصد سوائے نصیحت حاصل کرنے کے کچھ بھی نہیں ہوتا شعر اور عدید ملک و قوم کا قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں قیمتی سرمایہ بھی صرف اسی صورت میں ہوتے ہیں جب وہ بامقصد کلام تخلیق کریں ایسا کلام جو قوم کی روح کو جنجوڑ کا رکھ دے ان میں ایک نیا جوش اور ولولا پیدا کرے ان میں آگے بڑھنے اور دنیا و کائنات کو تسخیر کرنے کی حمد پیدا کرے ان میں کسی عظیم مقصد کے لیے مرنے اور جینے کا جذبہ پیدا کرے ہمارے اباؤ اجداد پر زوال اس وقت آنا شروع ہوا جب لوگ بمقصد زندگی سے ہٹ کر بے مقصد زندگی میں ولج گئے وہ علمی اور عدوی سرمایہ جس پر ہماری عظیم و شان تاریخ کی بنیاد رکھی گئی تھی اس سے دور ہوتے گئے ہمارے عدیب اور شائروں نے لیدان جنگ میں شمشیروں کے سائے میں لڑنے والے باہمت نوجوانوں پر لکھنے کی بجائے توس و رباب پر لکھنا شروع کر دیا اور پھر ہماری تاریخ کا زوال میں تبدیل ہونا شروع ہو گیا یہ قدرت کا اصول ہے جو قوم محنت کرتی ہے وہ آگے بڑھتی ہے اس کے لیے آگے بڑھنے اور ترقی کرنے کے راستے کھول دیے جاتے ہیں جو قوم محنت سے جی چوراتی ہے اور چاہتی ہے کہ سارے کام خود بہت ہو جائیں یا کوئی اور کر دیں تو پھر قدرت دوسری قوم کو اس پر مسلط کر دیتی ہے ہماری تاریخ ایسی بے شمار مثالوں سے وری پڑی ہے